خدا مند کا شکر بھی کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آج یہ موقع بکشا کہ میں آج آپ کے ساتھ مل کر خدا مند کا پاک کلام سیکھ سکوں ایک بات میں اپنی طرف سے اپنے خاندان کی طرف سے اپنے چرچ کی طرف سے آپ کو ہیپی نیوئیر بھی کہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ نیا سال خدا مند ہم سب کے لیے دیرو خوشیاں لے کر آئے اور جس طرح خدا کا خادم پلوز اس بات کو بیان کرتا ہے اس لیے کہ جتنے مسیح یسو میں ہیں وہ نیا مخلوق ہیں اگر تو ہم خدا مند یسو میں ہیں تو ہم نیا مخلوق ہیں اور نیا مخلوق بننے کے لیے عزیزو ہمیں نئے سیرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے مجھے یہ حق نہیں دیا کسی نے کہ میں کسی کو جج کروں ہم خود اپنے آپ کو جج کریں کہ اگر ہم نیا مخلوق ہیں تو ہم نے نئے سیرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم نے نیا مخلوق بننا ہے تو خدامند کے وادو پہ کھڑا ہونا ہوگا تو میں آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا کہ نیا سال ہر سال خدامند ہماری زندگی میں بکشتا ہے کیا ہم نے کبھی یہ پروگرام بنایا ہے کہ یہ سال ہم اپنے آپ کو خدامند کے ہاتھوں میں دے خدامند کے ہاتھوں میں دے نیا سال ابھی آتا نہیں ہم اپنی فیملی کے ساتھ پروگرام بنانے شروع کر دیتے ہیں کہ اس سال ہم یہ کریں گے اس سال ہم وہ کریں گے پر کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ خدامند کے لیے یہ نیا سال ایک سال اس نے ہمیں بکشا ہے تو خدامند کے لیے ہمارا کیا پروگرام ہے خدامند ہم سے کیا چاہتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنے وادے کے مطابق یہاں مجود ہے کیونکہ ایسا اس کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام میں کٹے ہیں تو میں وہاں مجود ہوں اور خدا دیدو انسان نہیں جو جھوٹ بولے ہم دو یا تین سے کہیں زیادہ ہیں وہ ہمارے درمیان مجود ہے اور آج وہ مجھ سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آج وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے تو اپنی بیبل کو نکالیں ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں گنتی کی کتاب اس کا 23 باپ اور اس کی 19 آیت غور کیجئے گا گنتی کی کتاب اس کا 23 باپ اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدمزاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے یا جو فرمایا اسے پورا نہ کرے خدا مند کے پاک کلام پہ پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند ہم سب کو برکت بکشے عزیزوں یہ حوالہ اور اس حوالے کے مطابق خدا میری طرح آپ کی طرح دنیا کی طرح انسان نہیں ہے جو جھوٹ بولے خدا نے جو کہا اسے پورا کرتا ہے کیونکہ وہ وفادار خدا ہے اور وہ اپنے لیے ایسے لوگ ڈونڈتا ہے کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں وفادار ہوں مجھے وفادار لوگ چاہیے میں پاک ہوں مجھے پاک لوگ چاہیے میں سچا ہوں مجھے سچے لوگ چاہیے اس لیے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے اور نہ وہ آدمزاد ہے کہ اپنے ارادوں کو بدل لے مگر ایک بات ہے جو خدا کو اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے ہالیلویہ ایک بات ہے اور ہمارے پاس وہ اتھیار مجود ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے ارادے خدا کے پلین جو ہیں بدل سکتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ ہے دعا اور کلام عزیزو ایسے بہت سے ریفرنس ملتے ہیں جن کے وسیلہ سے ہم خدا کے ارادو کو بدل سکتے ہیں یونہ نبی کا صحیفہ اس کے تیسرے باب میں لکھا ہے اگر ہم اس کی پہلی دس آیات کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب دوسری بار یونہ پر خدا کا کلام نازل ہوا تو خدا نے اسے حکم دیا کہ اس بڑے شہر نینوہ کو چلا جا اور وہاں جا کر یہ منادی کر یہ اعلان کر کہ چالیس دن کے بعد میں نینوہ کو تباہ و برباد کر دوں گا آخر کیوں آخر کیوں خدا اس بڑے شہر کو ان لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے کیونکہ کلام اس بارے میں تحضیق کرتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہاں برائی اروج پر تھی اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا گناہگار کو تو پیار کرتا ہے مگر گناہ سے اسے نفرت ہے اس لیے خدا مند انہیں بار بار موقع بکشتا ہے مگر وہ اپنی بری رفشوں سے توبہ نہیں کرتے خدا مند کے حضور آتے نہیں ہیں اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے تو خدا نے اپنے نبی کو وہاں بیجا جس نے بھی اپنا دوسرا رستہ افتیار کر لیا مگر خدا کسی کو چنتا ہے تو پھر اپنا کام اس سے ضرور لیتا ہے اس سے اپنا کام لے کر اسے چھوڑتا ہے کیونکہ وہ اپنا ارادہ تبدیل نہیں کرتا وہ اپنے پلائن چینج نہیں کرتا اس نے یونہ کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہاں جا کر منا دی کر کہ چالیس دن کے بعد میں شہر کو تباہ برباد کر دوں گا تو جب اس نے وہاں جا کر یہ منا دی کی اور یہ خبر کلام میں نے کہا کہ جب بادشاہ کے کانوں تک پہنچی تو بادشاہ نے کیا کیا خوبصورت بات ہے بادشاہ نے تا ٹوڑ لیا اس نے اپنے شاہی لباس کی فکر عزیزو نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک بادشاہ نے تا ٹوڑ لیا ہے زمین پر بیٹھ گیا ہے سر پہ راک ڈال لی ہے پر اس نے اپنی قوم کو اپنے شہر کو بچانے کے لیے زمین پر بیٹھ گیا اور روزے اور دعا کی مند اکرا دی کیونکہ بتپرستی بھی وہاں اروج پر تھی اس لیے بادشاہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جس جس خدا کو آپ مانتے ہیں جس جس خدا کو آپ پوجتے ہیں اس کی پرستش کرو تاکہ آسمان کے خدا کو ہم پر رحم آ جائے اور ہم ہلاک ہونے سے بچ جائیں تو کیا ہوا جانوروں تک بھی انہوں نے پیاسا رکھا چارہ تک نہیں دیا تو جب خدا نے آسمان سے زمین پر نگا کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے لوگ خاکسار بن کر اپنی بری رفشوں سے توبہ کر چکے ہیں اپنی بری رفشوں سے اپنے گناہوں کا اقرار کر چکے ہیں تو پھر خدا نے اپنے ارادے کو بدلا دسمی آیت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ پھر خدا نے اپنا ارادہ بدلا کس بات نے ارادہ بدل دیا دعا اور روزے تو عزیز اس سال میں خدا کے ساتھ اپنا پلان بنائیں اگر ہماری زندگی میں خدا کا کوئی ایسا پلان ہے ہمیں کوئی دکھ تکلیف سے گزرنا ہے کسی عزیز اگر آپ پتہ چلتا ہے تو دعا روزے میں بیٹھ جائیں اپنے خاندانوں کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے عزیز رشتہ داروں کے لیے دعا کریں تو دیکھیں کس طرح خدا اپنا پلان بدل لیتا ہے کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ کسی گناہگار کی علاقت نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے اور خدا یسو کے مو کے الفاظ ہیں کہ اگر تم توبہ اور وہ حلق ہوتے چلے گئے جن لوگوں کو وہ نقال کر لے کر آیا تھا وہ وہیں وزڈم میں اس بیابان میں مر گئے کیونکہ وہ خدا مند کی قدرت کو دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں رکھتے تھے خدا مند کہتا ہے کہ چالی ورے تک میں تو آڈے نہ بیابان چی مگر وہ لوگ پھر بھی خدا مند کہتا ہے کہ تم گردن کا شو مگر اپنے لوگوں کو پیار ضرور کرتا ہے اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا جو وعدہ کا ملح دینے کا اس نے ملک قنان کا وعدہ کیا وہاں وہ انہیں لے کر گیا ہے دوسری نسل وہاں پہنچی ہے جو خدا اور خوف میں زندگی گزارتی تھی اس لئے عزیزو اس نے سال میں آج خدا کے ساتھ وعدہ کریں اور ایک بات اور میں کہتا ہوں کبھی کسی انسان کے ساتھ وعدہ نہ کیا کریں کیونکہ انسان کے ساتھ جب انسان وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی ہوتی ہے تو انسان جو ہے اپنی بات دل سے نکالتا نہیں ہے مگر ہمارا خدا جو ہے وہ فہدار خدا ہے خدا کے صاحب اگر وعدہ خلافی بھی ہو جائے تو خدا معاف کر دیتا ہے وہ کہتا کہ تمہارے خیال میرے خیال نہیں ہیں تمہارے خیال لڑک پن سے ہی برے ہیں مگر بار بار کی توبہ بھی رکھیں تو دیکھیں پھر خدا مند ہم پر کیسا میربان ہوتا ہے تو بات کر رہا تھا خدا اپنے ارادے اس طریقے سے بدلتا ہے جب ہم اپنی غلطیوں کا خطاؤں کا خدا مند کے سامنے اقرار کرتے ہیں نینوہ کے لوگوں نے اپنی غلطیوں کا گناہ کا اقرار کر لیا بادشا نے ان پر رحم کیا اور ارادہ بدل لیا پوری قوم بیٹھ گی زمین پہ بادشا سمیت خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا ارلی رسولی کلیسیہ کو دیکھیں کتنے دکھ تکلیف میں سے گزری کلام میں لکھا ہے کہ وہ روٹی توڑنے دعا کرنے ہاری کچھ اکٹھے سی جب ہم ایک روح جان ہو کر دعا کرتے ہیں تو پھر خدا اپنے ارادے بدلتا ہے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں دوسرا کنگ چپٹر ٹوئنٹی ورس ون ٹو سیکس دوسرا سلطین اس کے بیس باپ اور اس کی پہلی چھ آیات کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں ہز کی بادشاہ کی ایک خوبصورت کہانی نظر آتی ہے اور قلام میں لکھا ہے کہ جب ہز کیا کے زندگی کے دن پورے ہو چکے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت اس کی آ پہنچی وہ مرنے لگا تو خدا نے اپنے بندہ یسیہ بن اماؤس کے بیٹے کے ذریعے اسے یہ پیغام بیجا کہ پائی تُو اپنے کردہ بندبست کر لے تُو بچن نہیں لگا یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں خدا نے کہہ دیا وہ پورا ہوگا اور یسیہ مصیح مطی کی انجیل چبیس با پہنتی سائط میں کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی تینو اجیل میں اس بات کا ذکر ہے لوکا کے انجیل مرکز کی انجیل اور مطی کی انجیل خدا یسیو کہتا ہوں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی کون سی ایسی بات ہے جو خدا کو مجبور کر دیتی ہے ہز کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تو خدا نے اپنے بندہ کے ذریعے اسے یہ کلام بیجا یہ پیغام بیجا کہ تُو اپنے گھر کا بند بس کارلا تو بچن نہیں لگا تُو مر جائے گا مگر جب اس کو یہ پیغام سپہنچا تو ہز کیا زار زار رونے لگا زار زار رونے لگا اس نے یہ نہیں کیا کہ خدا نے جو کیا ہے کہہ دیا وہ پورا ہوگا یقینا پورا ہوتا ہے میں دنیا میں جو کھانا پینا ہے ایش و اشرت ترنی ہے کھا پیلوں اس نے عزیز بینر بائیو میرے بیٹے بیٹیو خدا من نے اسے جو پیغام بیجا تو ہدھ نہیں کیا اس نے زار زار رونا شروع کر دیا اور کہا خدا من اپنے وعدے کو یاد فرما یہ بڑی خوبصورت بات ہے وعدہ وہی یاد خدا من کو دلا سکتا ہے اگر ہمارے اندر خدا کا کلام ہوگا اگر ہم وعدہ یاد دلانے کے قابل ہوں گے خدا کوئی انسان نہیں خدا بلو کھڑ نہیں ہے کہ بات کر کے بھول جائے مگر اگر میں خدا من کو وعدہ یاد دلاتا ہوں تو میرے اندر وہ خوبی ہونے چاہیے کہ میں خدا من کو اس کا وعدہ یاد دلا سکوں اس لئے ہی زکیہ کہتا ہے کہ خدا من اپنے وعدے کو یاد فرما کہ جو تیرے حضور بلا تھا میں نے وہ ہی کیا ہے تو پھر خدا نے اس کی فریاد کو سن لیا اور کلام میں لکھا تو وہ دیوار کی طرح مو کر کے دعا کرنے لگا تو پھر خدا نے اپنے بندہ کی معرفت کلام بھیجا کہ دیکھ تیری دعا میرے حضور میرے کنوں تک پہنچی ہے اور میں نے تیری دعا سن لی ہے دیکھ میں تجھے پندرہ برس زندگی کے اور بخشوں گا حالیلویہ کس چیز نے خدا کا ارادہ بدل دیا دعا نے بہت سے ریفرنس ملتے ہیں آپ خدا کے پا کلام کو جاننے والے ہیں پڑھنے والے ہیں کلام کا ذوق رکھتے ہیں دعا ایک ایسا ہی تھیار ہے جو خدا کے ارادو کو بدل دیتی ہے ہی زکیہ کی زندگی کے دن پورے ہو گئے دعا کرنے کے وسیلہ سے اپنی زندگی کے پندرہ برس اس نے ہور بڑھا لیے اور خدا نے جس بیماری میں وہ مبتلا سا اس سے عمال کی کتاب پر تھوڑا غور کی جئے گا ذہن میں آگیا یہ حوالہ اس کے بارہ باب تین سے آٹھ آیت میں پترس کی کلیسیہ کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے کلام میں لکھا کہ پترس جو ہے جیل میں ہے جیل میں ہے اور پیچھے پترس کی جو کلیسیہ ہے وہ ہے ان کی دعا کا ایک پرپس تھا ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اتنی لمحی چوڑی لسٹ خدا مند سامنے رکھ دینا میں یہ نہیں کہتا کہ مانگنا نہیں چاہیے مانگنے کا ایک طریقہ ہے دعا کے ایک سے ہیں کہ کس وقت ہم کون سی چیز اپنے خدا مند سے مانگ سکتے ہیں غور کیجئے گا غور طلب بات ہے ان کا ایک پرپس تھا عمال بارباب تین سے آٹھ آئے تک کیا ہوا ان کا یہ پرپس تھا کہ دعا کرنے کے وسیلہ سے پترس کو رہائی ملے گی اور وہ ایک روح ایک جان ہو کر دعا کر رہے ہیں کہ پترس کو قید خانہ سے رہائی دی اور جب انہوں نے دعا کی تو مدد کے لیے آسمان سے خدا کا ایک فریشتہ اتر آیا ہیلیلویہ ہیلیلویہ ذرا اچھی بولیں ہیلیلویہ تو بات کر رہا تھا کہ پترس کی کلیسیہ نے پترس کے لیے دعا کی تو مدد کے لیے آسمان سے خدا کا فریشتہ اتر آیا آسمان سے فریشتہ اتر آیا اس نے اس کی پیٹ پر ہاتھ مارا کہ جوان اٹھ اپنی کمر کا پٹکا بانجیوتی پین اور وہ سمجھ رہا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیچھے اس کی کلیسیہ جو ہے پوری دعا کر رہی ہے اور دعا کرنے کے وسیلہ سے پترس کو رہائی مل گئی یہ ہے خدا کے سامنے جھکنا یہ ہے دعا ایک ایسا اتھیار جو خدا کے ارادو کو بدل دیتا ہے ہنہ کی مثال آپ کی سامنے ہے ہنہ روتی ہے کیونکہ بھانج اس کی سوت اسے چڑھاتی ہے اور وہ کہتے ہے خدا من اگر تو اپنی لونڈی کو اتنا حکیر بنا لیا اس نے کہ لونڈی کا لفظ استعمال کرتی ہے جو اردو پنجابی میں بہت حکیر سمجھا جاتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو اس نے اتنا حکیر بنا لیا خدا کے سامنے جگ گئی شاید کسی نشی میں ہے کیونکہ اس کی آواز نہیں آ رہی اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے گوھر کیجئے گا جس بات کی طرح میں کی توجہ دلانا چاہتا وہ بیمار نہیں ہے خدا کی طرف سے اس کا رحم بند کیا گیا ہے ضرور عیسی والے کو دیکھیں کیونکہ خدا کی طرف سے اس کا رحم بند ہے وہاں خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے ہنہ نے دعا کی دلگیری کے ساتھ خاکساری کے ساتھ تو خدا نے اپنا ارادہ بدلا اور اس کے رحم کو کھولا اور اسے ایک بیٹا بکشا جس کا نام کلام میں لکھا ہے کہ اس نے سیمویل رکھا جو نبی بھی ہوا اور بادشا بھی یہ ہے دعا کی برکت یہ ہے دعا بہت سے ردے تبدیل کر دیتی ہے آج ہمارے مسیحوں پر بہت سی سکتی ہیں بہت سی مصیبتیں آ رہی ہیں کیا بجا ہے اگر کلام میں لکھا ہے کہ پری وارئیر جو ہیں اگر دو زمین پر خدا کہتا ہے کسی بات پر متفق ہوں گے تو میں آسمان پر اسے پورا کروں گا اگر زمین پر دو کسی بات کو اسے کھول دوں گا آج ہم میں کمی ہے ہم میں کمی ہے کہ ہماری دعا اس کے حضور پہنچتی نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کو بگننگ میں آپ بتایا خدا کہتا کہ میں پاک ہوں اور مجھے پاک لوگ چاہیے وہ کہتا ہے کہ میں وفادار ہوں مجھے وفادار لوگ چاہیے وہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں مجھے سچے لوگ چاہیے آج میں اور آپ اس بات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ کہ کہا مہبار دکھ بھی ہوتا ہے خادموں پر تومتے بھی لگائی جاتی ہیں پر اس سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے خدا کا بندہ دووت کہتا اچھا ہوا میں نے دکھ سہا تا کہ تیرے آئین سیکھ سکوں خدا اگر خادموں پر ایسی باتیں بیٹا ہے ایسی پریشانی بیٹا تو اس میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے اسے پازیٹیو لیں اسے نیگٹیو مات سوچیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرا کلتا ہے دو اترہ بندہ ہی نو یہ چیزیں ہمیں ڈسکرچ ضرور کرتی ہے مگر اس میں ہماری ترقی ہوتی ہے اگر ہم اسے پازیٹیو طور پر لیں تو تو آج کے کوئی دکھ ہے تقلیف ہے تو یسو کے نام میں ایمان کے ساتھ اسے دعا کو قبول کرے تو یقینا آپ کوئی شفا ملے گی ضرور خاندانوں میں برکت آئے گی ہیلیلویہ